جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ اس طرح کسی قبرستان میں گئے اور وہاں پہ آپ نے چیز دیکھی کہ جناب وہاں پہ کوئی جنادہ تو سنی ہوگا تھا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ کوئی اہل حدیث بھی وہاں کھیڑے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ قبر کے اوپر ان کے سر کی طرف اور پاؤں کی طرف جو ہے نا سور بقارہ کی آخری آیات بھی پڑی تو آپ نے پوچھا کہ کیا طریقہ ہے اور اس کے حوالے سے بتا دیں تو پہلی بات یہ کہ نبیل اسلام نے بہت سارے جنازے پڑھے لیکن ہمیں کوئی ایسا جنازہ نبیل اسلام کا نہیں ملا جس کے اندر نبیل اسلام نے یہ عمل کیا ہو یہ چیز ان کے سنت سے یا نبیل اسلام کے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہوتی اور دوسری طرف جب ہم جائیں نبیل اسلام کے سمجھ لیجئے جس حوالے سے جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی ان کے پاس کچھ دلائل ہیں اب اگر ہم ان دلائل کی طرف جائیں تو اس کے اندر ایک معاملہ ہی آتا ہے کہ تبرانی کی کچھ روایات ہیں اور اسی طریقے سے سمجھ لیجئے ان روایات کو دیکھتے ہوئے یا ایک دو روایات ہیں جس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی تھے تو یا کوئی شخص تھا اس نے کہا میں جب فوت ہوں تو اس طریقے سے آپ نے میرے اوپر یہ کام کرنا ہے میرے سر کی طرف یہ پڑنا ہے اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑنا ہے یا پھر تبرانی کی معجم کی جب روایت دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اسی طریقے سے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مردہ ہے نا اس کے سمجھنے سر کی طرف جو ہے وہ فاتحہ پڑنی ہے اور پاؤں کی طرف خاتمت البقرہ جو ہے نا یعنی آخری آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی وہ پڑنی ہے یہ مطلب نبیل اسلام سے منصوب ہے لیکن جب ان روایات کو دیکھیں جس کے اندر یہ بات آتی ہے اس طریقے سے تو اس میں کوئی راوی متروک نکلتا ہے کوئی منکر الحدیث نکلتا ہے کوئی اور معاملات نکلتے ہیں تو اس لیے جب ایک ایسی چیز ہو جو کہ سمجھ لیں کہ امت مسلمہ کے اندر ایگریڈ اپون بھی نہ ہو یعنی اس کے اوپر مسلمان امت کا جگڑا بھی ہو اور دوسری طرف نبیل اسلام کی جو صحیح روایات ہیں ان سے ایسی روایات ٹکرا بھی رہی ہوں پھر اس کے اوپر محدثین نے کسی نے زوف کا حکم لگایا کسی نے موضوع کا حکم لگایا جب یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں ہمارے پاس اس طرح کی روایات کے حوالے سے آپ کو تحقیق چاہیے ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو تحقیق بھی شیئر کر دیں گے اور جس اہل حدیث نے کام کیا اس کو تو چاہیے کہ اہل حدیث کے امام کا فتاوہ سنایہ ہی دیکھ لیتا ہے اس کے اندر بھی اس کی بڑی تحقیق انہوں نے شائع کیوئے سوالے سے کہ وہ بھی اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ قبروں کے اوپر اس طریقے سے قرآن پڑھا جائے اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا زندوں کو قرآن چھوڑ کے نا تو مردوں کو سنانے کا رواج پڑھ گیا وہ انہی چیزوں سے پڑھا ہے یعنی کہ جب کوئی مر جائے تو مرنا رہا ہو تو اس کے اوپر سوریہ سین پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے کوئی مر جائے تو برکت کے لیے پیسے دے کے تو اس کے قبر کے اوپر لگوا دیا جائے بلکہ ہم نے تو ایسا قبرستان بھی ایجاد کر لیا ہے یا دریافت کر لیا ہے لاہور کے اندر جہاں پر بقاعدہ سپیکر لگ گیا اور اس کے اوپر سارا دن جو ہے وہ قرآن پا کی تلاوت لگی رہتی ہے بقاعدہ مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہیں گے تو ویڈیو بھی میں اس کی آپ کو دکھا دوں گا تو وہ یعنی میں ایسی گزر رہا تھا اس قبرستان سے تو ہمارے کوئی ایک دوست تھے تو ان کی وفات ہوئی تھی تو وہ وہاں دفن تھے میں نے کہا تو پیر کے ٹائم میں چلو ادھر کوئی ہے نہیں رشتروش نہیں ہوگا قبرستان میں کوئی بیچ تھا بھی نہیں تو ادھر جو ہے نا ان کے لیے دعا مغفرت کر رکھتے ہیں تو میں قبرستان گیا تو وہاں پھر جناب دھیمی آواز کے اندر تلاوت لگی بھی اور جناب جگہ جگہ اس کے سپیکر لگے میں اور بڑا مول بنایا ہے اندر مردوں کے لیے تو اتنا افسوس ہوا کہ یار یہ کیا قرآن مردوں کی کتاب نہیں تھی قرآن زندوں کی کتاب تھی لیکن ہم نے اس کو مردوں کی بنا لیا ٹھیک ہے اور بلکہ جو نبیل اسلام کی صحیح سنت یا صحیح طریقہ جو صحیح حدیث کے اندر وارد ہوا ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اس مٹی ڈالتے ہوئے بھی آپ نے کہنا ہے بسم اللہ以 اللہ سننا تیر اسول اللہ بسم اللہ以 اللہ ملنا تیر اسول اللہ ٹھیک ہے یعنی میں اللہ کی رسول کی صُنت کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہو یا اس کو ہم دفن کر رہے ہیں یا یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نام سے اور نبیل اسلام کی صُنت سے تو یہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا جب نبیل اسلام کا اور اس طرح کی جو روایات مل جاتی ہیں جس کے اندر سمجھ دیں ہمارے اہل سنت کی مین سریم کی کتب جو ہے نا یعنی بخاری مسلم اور یہ کتب ستہ ان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی خیر یہ تو معاملہ لیدہ ہے کہ اس میں نہیں ملتی تو دوسری پہ جائیں لیکن سندن جب ایک چیز ثابت نہیں ہے اور نبیل اسلام کی سنت سے بھی ثابت نہیں ہے ایک چیز ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ مان لیں کہ جناب اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے تو اس لیے یہ کام بہت غلط رواج پاتا جا رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر خاص طور پر برے صغیر پاک و ہند میں یہ جگہ رواج ہے کہ جناب جیسی دفن کرتے ہیں اس کے بعد ایک بندے کہتے ہیں ہاں جی آئیو ایک بندے کو کہیں گے وہ تو سر کے سرانے پہ کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کر دے ایک کو کہیں گے جو پاو والی سائیڈر وہاں پہ شروع کر دے تو بعد میں پھر ان مولویوں کو پیسے بھی دیتے ہیں لوگ یعنی جو گھر والے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ دیں ان کی روزی رو ٹی وی ہے اور اگر نہ بھی ہو تو مفتوں میں بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے برحال اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت اطاف فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو زندوں کے اوپر پڑھیں ان کو سمجھائیں اس سے ان کا تذکیہ کریں ان کو نصیت کریں کہ اس کے اوپر عمل کرو مردے کو سنانے کا ان چیزوں کا نبیل اسلام سے ثبوت نہیں ملتا صحیح روایات کے ذریعے سے تو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے واللہ علم السباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ